میڈیا میں پارٹی فنڈ کو لے کر جو خبریں آ رہی ہیں اس کے انسار 2017-18 میں 6 راجتک دلوں کو کل 1293 کروڑ آمدنی ہوئی اور سب سے ادھیک اس میں سے بلکہ 90% سے ادھیک آمدنی بی جے پی کو ہوئی 1027 کروڑ اور اس میں سے 1027 کروڑ میں سے 53.9% آئے جو ہے اگیاد سورس سے ہے یہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کنے لانے جا رہے ہیں اور کس کو لا کر ہمارے سامنے کون سی پرستیتیاں سامنے وکسیت ہونے جا رہی ہے جس کے بعد ایک ایسی استطی بن جائے گی جہاں پر ایک طبقہ ہے جس کے پاس خوب بورے میں بھر بھر کے پیسہ پڑا ہوا ہے اور دوسرا طبقہ ہے جو سڑک کنارے کھڑے ہو کے روجگار آپ کے پاس بچ نہیں رہا ہے بیروشگاروں کی تعداد اس دیش میں 12 کروڑ سے زیادہ پار کر چکی ہے جو ریسٹرڈ بیروشگار ہیں باقی کہ سنکیہ تو بھول جائیے جس دیش میں کیا استطی بنتی چلی جا رہی ہے تو آپ کس طریقے سے سامنا کریں گے اس اکنومک سسٹم کے ساتھ سنکونائز کرنے کا یہ ایک سوال ہے بھائیو اور بہنوں آپ کے اس چوکیدار نے ہر متدان کے سمائے آپ کے ایک ووڈ سے 20 ارب 12 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں ویدیش یاتروں پر پردھان منتری موڈی کے 43 ارب 43 کروڑ 26 لاکھ روپے پرچار پرسار میں خرچ کر دیا گئے اور لکھ کے رکھو پرستہ چار کا ایسو این سیٹ ہوگا پرستہ چار کا سن سیٹ ہوگا آستن اس دیش کے بھیتر کے پارلمینٹریز کی استطیق یہ ہے جو اے ڈی آر کی ریپورٹ کہتی ہے کہ لگوگ 87 فیزدی لوگ کروڑپتی اربپتی چودھویں لوگ سبھا میں جو لوگ سبھا تھی محمودی سرکار کی اس لوگ سبھا میں جب وہ موجود تھے سولویں لوگ سبھا میں تو ان کا آرگومنٹ تھا کہ اگر اتنے کروڑپتی اربپتی تھے تو ان کا بینک بیلنس جو بڑا ہے وہ آستن 1.500 فیزدی بڑا ہے اس دیش کے بھیتر چناؤ پرچار میں جو کھرچہ ہو رہا ہے وہ کھرچ ایک کروڑ سے زیادہ کا ہے ہر سیکنڈ یہ کیا مطلب ہے اور کتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کون دے رہا ہے پیسہ اور کیا اس پیسے کے آسرے صرف اس 20-22 دنوں کی جو استطیق ہے جس میں اپنے انکول چناؤ کرنے کی بات ہوتی ہے اس چناؤ کو اپنے انکول کر لیا جائے اور انکول کرنے کے بعد اس کے بعد پانس سال کا ایک لمبا وقت آپ کو ملتا ہے جس میں آپ ساٹھ مہینے مانگے تھے ساٹھ مہینے میں سے بائیس مہینے آپ سفر کرتے رہے ساٹھ مہینے مانگے تھے آپ نے اس ساٹھ مہینے کے دور میں آپ نے تقریباً ہر دس دن میں ایک چناؤیرے لی کی ساٹھ مہینے مانگے تھے آپ نے اس ساٹھ مہینے میں ہر نوے دن آپ ایک یوجنا کا اعلان کر رہے تھے جانکاری نکل کر آتی ہے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ جو پولٹیکل فنڈنگ ہو رہی ہے اس میں چھالیس فیزدی فنڈنگ کون دے رہا ہے نہیں جانتے ہیں کتنا پیسہ دیا جا رہا ہے نہیں پتا ہے کس کے ذریعہ آ رہا ہے نہیں پتا ہے چھالیس پرسنٹ یعنی یہ بلیک منی ہے تو پھر آپ کاریدھن سے کیسے لڑ ہوگی تو ہمیں کیسا پردھان منتری چاہیے یا ہمیں کیسی سرکار چاہیے یا ہمیں اس کیسا دیش بنانا یہ سوچے گا کون اس چناؤں کے ہردنگ میں پھس جائیے گا تو آپ کو ہمیں شاہ کی ریلی بڑی شاندار لگے گی سپریم کورٹ کہتا ہے وی وی پیٹ کا مطلب ہوتا ہے جب آپ ای وی ای مشین میں بٹن دبائیں گے تو اس کے بعد جو وہاں پر وی وی پیٹ جو اس میں پرچی نکلے گی ان دونوں کا ملان پچاس پرسنٹ کیوں نہیں کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن کہتا ہے جی وہ وہ ہو تو جائے گا لیکن بڑے دیر ہو جائے گا پھر تو آپ سوچئے جب بیلٹ باکس تو جب بیلٹ پیپر ہوتا تھا تب کیا دیر ہوتا تھا ہم لوگتنتر کو اتنا فاسٹ فور ورڈ میں رکھنا چاہتے ہیں یا لوگتنتر کو کسی فاسٹ فوڈ میں کنورٹ کر دینا چاہتے ہیں کہ بس ووٹ ڈالے اور تورت ریلٹ آیا اور کھیل کتم اب باقی پانچ سال کے لیے پھر آپ اس دیش کو لوٹتے رہو اس استثیتی میں ہم لوگ آ گئے ہیں کیا موسیقی